بڑی عید ہے اور بڑی عید پہ بڑی خوشیاں اور ان بڑی خوشیوں میں ہم آپ کے لئے رائے ہیں بڑے مہمان وہ بڑے مہمان جو دنیا کرکٹ میں بڑے عظیم کلاڑیوں کے نام سے پہچانے جاتے ہیں ان کی شناکت یہی ہے کہ انہیں پوری دنیا میں لیجنڈ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ہمارے صدر موجود ہیں سپن کنگ مشتاق احمد اور رنز مشین محمد یوسف مشوہی آپ کو عید مبارک کہیں گے آپ چاہیں تو قوم کو عید مبارک کہہ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری قوم کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور دل کی گرہائیوں سے بہت بہت عید مبارک ہو انشاءاللہ تعالی گوش رج کے کھانا ترنال کارمینہ دیاں گولیاں بھی کھا لے یہ تو بھائی آپ کو بھی عید مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طرف سے سارے پاکستانیوں کو اور جہاں جہاں مسلمان ہیں پوری دنیا میں ان سب کو عید مبارک اور جیسے مشوہی بھائی نے کہا ہے کہ گوش رج کے کھانا ہے اور اس کو کھانا ثواب ہے اور اس کو ثواب کی نیت سے کھائیں گے اور اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا بلکل جی فائدہ ہی فائدہ ہوگا تو مشوہی بھائی جب آپ نے گوش کھانے کا مشورہ دے دیا تو بچپن کی یادیں تازہ کر لیتے ہیں اب کی عید اور جب آپ خود بچے تھے تب کی عید کیا فرق تھا اور کیا مس کرتے ہیں ان دنوں کو آپ کو کچھ کمپلیمنٹس دینا چاہتا ہوں جو ایک پچھلا ہم نے شو کیا تھا نا اس پہ بھی میں نے آپ کے بالوں کی تریف کرتا ہوں اس دفعہ بھی میں آپ کے بالوں کی تریف کرتا ہوں پتہ ہے کیوں اس دفعہ یقین کریں واقعی لگ رہا ہے کہ بڑی عید کی آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے بال کھڑے ہو چکے ہیں اور آپ بلکل قربانی کے قابل ہو چکے ہیں بچپن آپ کو پتہ ہے یہ اب تھوڑا سا ہماری جنرنیشن میں یہ تھا ہماری جنرنیشن میں یہ تھا کہ ایک بکرہ ہوتا تھا اس کو سجاتے تھے آٹھ دس دن پہلے گھر میں رکھ لیتے تھے اس کی ساتھ فیلنگ ڈیویلپ کرتے تھے جب کسی چیز کے ساتھ فیلنگ ڈیویلپ کر کے آپ اللہ کے نام پہ سیکریفائز کرتے ہیں اس پہ دل پہ ہاتھ پڑتا ہے ایف یو ریمیمبر کہ ہماری جنرنیشن میں جب میں میرے والد صاحب اللہ جنسیب کرے جب وہ بکرہ لے کے آتے تھے ہے کہ سیکریفائز کرنا ایسی چیز جو آپ کو پسند ہے تو اللہ نے اس لئے قربانی کے گھر نہ اللہ گوشت لیتے ہیں نہ اللہ کو کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے تو آئی تینک یہ بچپن کے جو یادیں ہیں وہ اس وقت تھوڑی سی اس جنرنیشن سے جاتی رہ رہی ہیں اس وقت آپ سے جاننا چاہوں گا چاہے تو آپ اس کا جواب نہ دیں چاہے تو دے دیں جب آپ اسلام میں نہیں آئے تھے عیدیں تب بھی ہوتی تھی پھر آپ آگے تو اس چیز کیا سوچتے تھے اور پھر جب آئے تو پہلی بڑی عید یعنی بکرہ عید کا تمام کس طرح کیا آپ نے چونکہ میرے تو سارے دوست مسلمان تھے اور بڑی عید ہو یا چھوٹی ہم مل کے کرتے تھے اور کبھی انہوں نے بھی ایسی بات نہیں ہوئی بلکہ بہت سارا گوشت لے کے آتے تھے اور اب بکاتے تھے کھاتے تھے اور اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا عجر ہوتا ہے یا اس کا صحت ہوگی اس سے اس چیز کا نہیں پتا تھا لیکن پچھلے ستنہ سال سے جب سے میں مسلمان ہوں اور ہم بڑی عید جو کرتے ہیں ہم جانور زبا کرتے ہیں اللہ کے نام پر تو بچے بہت خوش ہوتے ہیں اب تو تھوڑے بڑے بھی ہوگئے ہیں بچے اور جب لے کے آتے ہیں گھر پہ جانور ان کے ساتھ کھیلتے ہیں تھوڑی سیر کراتے ہیں وہ بچے ان کو میرے پاس تو بہت کم ٹائم ہوتا ہے لیکن میں بھی کر لیتا ہوں لیکن جب زبا کرتے ہیں بچے اس کو بکرے کو تو بہت خوش ہوتے ہیں بچے مشیل بھائی آپ سے جاننا چاہوں گا شرارتیں پاکستان ٹیم میں آپ ہوتے تھے زیادہ تر تو اس ٹائم تو باہر ہوتے ہوں گے تو باہر جب بکرہ عید آ جاتی تھی اب ظاہرہ دل بھی چاہ رہا ہوتا ہوگا کہ زبا کریں نہیں بھی کر باتے تو شرارتیں ہوتی تھی اس ٹائم ایسی ویسی پنٹر لبی دے اندازی کہ کی دے کارچے چنگی قربانی ہوئے گی اس کو ڈھونڈتے تھے اس کو ڈھونڈ کے عید والے دن ایک عید سے چار پائن دن پہلے اندازہ لگا لیتے تھے ہم کہ جو ہمارے لوکل آورسیز پاکستانی جس ملک میں بھی جاتے تھے وہاں پہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ اید کو گڑی بھی چنگی ہے اید کو کپڑے کپڑے بھی چنگی ہے تو انشاءاللہ قربانی بھی چنگی کرے گا تو اس سے ہوتا کیا تھا اس سے ہوتا یہ تھا کہ ہم پھر اس کی طرف بلہ بغیر مہمان بین بلائے مہمان بین بلائے مہمان بن کے ان کو کہتے تھے کہ جی قربانی ہیں دے کی کریے کتے عید پڑھنی ہیں دنسو کتے پڑھنی چاہیے دیے عید کے ساتھ ساتھ ان کو میسے یہ چل جاتا تھا کہ چلو عید آپ نے پڑھنی ہے تو قربانی دا گوشت بھی سائیڈنا لکھتی کھانا ہے تو آئی ٹھنک بچمن میں یہ جو ہمارے ٹورز کی جو پلیئرز کی ہم شرارتیں کرتے تھے عید کو اچھا طریقے سے مناتے تھے سیلیبریٹ کرتے تھے میں نے وسیم اکرم کا بھی انٹریو اتفاق سے بکرہ عید پہ ہی کیا بڑی عید پہ تو وہ کہہ رہا تھے ہم تو بس انتظار میں ہوتے تھے کہ کلیجی زبا ہو جانا اور کلیجی مدھے اڑائیں تو آپ کبھی ایسا ہی شوک ہے کلیجی علی جی کا اس کو جو کلیجی ہوتی ہے اس کو پہلے بھونا جاتا ہے وہ میرے کو ہونی پانی آگیا چکین کرو کلیجی کو بھونا جاتا ہے وہ پھر اس کلیجی سے ناشتہ کرتا ہوں میں تو آئی ٹھنک کلیجی وسیم بہی نے بالکل صحیح کہا کلیجی is the best part in the morning of اید الزہار شرارتیں ہیت پہ جو آپ نے کیوں اگر آپ کو یاد ہو یا بچے جو آپ کی شرارتیں کرتے ہوں تو آپ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے میں 17 سال ہوئی مسلمان میں میں تو اس ٹیم 31-32 سال کا تھا تو میری تو بچپن نہیں دلیں گے بچے کرتے ہیں جب میں بکرے لے کے آتا ہوں تو وہ کھیلتے ہیں اسے لے جاتے ہیں باہر روڑ پہ گھماتا ہے میرا چھوٹا بیٹا بلکہ اپنا لازٹیر تو اس نے زبا بھی کیا تھا میں بھی کرتا ہوں ایک میں کرتا ہوں دو چھوٹے کرتے ہیں تو اس طرح یہ کہ شرارتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں یہ تو بڑے مچور شرارتیں بتا رہے ہیں لیکن آپ موشی میں کبھی آتا ہوا مہلے کا جانب لے گے چلے گے میں نے بکرے کو وسیم بھائی بہت سنسٹیم اندر سے وہ خون نہیں دیکھ سکتے بلکل یہ انہوں نے انٹرویو میں کہا تھا خون نہیں دیکھ سنسٹیم ہیں تو میں نے قربانی کی خود قربانی کر کے شریف خود پھیڑتا ہوں اس کا پورا کون بیٹھتا ہے جب تو میں ادھر بیٹھ کے کسائیوں کے ساتھ جا کے پورا آکے نا مہمسیم بھائی کو بیٹھ تو تھوڑی دیر بعد کہ وسیم بھائی کا میسیج آیا ہے اب ووائس میسیج آیا ہے اے تم انہوں ڈرا رہے ہیں کہ تم انہوں کون تکا کے ڈرا رہے ہیں میں کہا پاین تو اسی ہونٹے نہیں ڈر سکتے ہیں انجی تو انہوں ڈرا سکنے ہیں تو وہ یہ اچھا ایک ایک نا سنسو بھی عمر کے طور پر آمل لیتے ہیں اس بات پر